ہالی میں سی ایم سیوراز سنگھ چوہان نے گرہ ویباک کے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھک کر ڈی جی پی کو نردیر دیئے کی پورے پردیس بھر میں چٹفن کمپونیوں کے شکار لوگوں کے لیے ویشیس کیمپ لگایا جائے ساتھ ہی ان کمپونیوں پر سکنجا کا سج ہے جو دھوکہ دڑی کرنے کے بعد فرار ہو جاتی ہیں سیوراز نے ان نردیسوں کے بعد تمام سہروں کی پولیس نے پولیس مکھیالے کی گائیڈ لائن کے تحت دھوکہ دڑی کرنے والے لوگوں کے خلاف ویشیس کیمپ لگانا شروع کیا ہے بھوپال میں بھی اس کی آج شروعات ہو رہی ہے پولیس دربار لگا کر ایسے لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں تو دوستو ایسے لوگوں میں جو شکایت کر رہے ہیں پی ایس ایل انڈیا لیمیٹیٹ کے بھی نویشک ادھیکان سماترہ میں وہاں پر اپنی پریسانیوں کو لے کر جا رہے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ایس ایل انڈیا لیمیٹیٹ کا جو میٹر ہے وہ سیوی باگ کے ہاتھ میں ہے اور آرم لوڑا کمیٹی سیوی باگ کی پروپرٹی بیچ رہی ہے اور سیوی باگ اس کو اپنے کھاتے میں ڈلوا کر نویشکوں کو پیسے لوٹا رہا ہے تو دوستو ایسی چلتی پرکریا میں بھی ابھی نویشک سنتشت نہیں ہے کیونکہ نویشکوں کو آن لائن پروسیزر سے پیسہ نہیں مل پا رہا تو دوستو بہت سے نویشک یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے نیتاؤں کو گیاپن دے کر یا ان کے سامنے اپنے دکھڑے رو کر کہ وہ ہمارا پیسہ دلوا دیں گے یا کوئی ان کو آسواسن ایسا نیتا دیتا ہے کہ میں آپ کا پیسہ دلوا دوں گا میں بات کر رہا ہوں پی ایسیل انڈیا لیمیٹیٹ کی جہاں دوستو پی ایسیل انڈیا لیمیٹیٹ کے معاملے میں کوئی بھی نیتا یا کوئی پردان منتری یا راج منتری آگے کیوں نہیں آ پا رہا اس کی مکھے وجہ جو ہے وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہے لیکن آج پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ پی ایسیل میٹر ایک ایسا میٹر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فلورڈ مانا جا رہا جا دوستو جس میں اس چٹفن کمپنی کے نویشک پانچ کروڑ پچاسی لاکھ کی گنتی میں آتے ہیں اور جن کا انسٹھ ہزار سو کروڑ روپیہ غلط طریقے سے پی ایسیل انڈیا لیمیٹر کمپنی نے نویش کر رہا تھا یعنی کہ اوید طریقے سے دھن اگائی کی تھی یہ کہنا ہے سیوی بھاگ کا اور جانچ ادھیکاریوں کا ہمارا نہیں ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس پی ایسیل انڈیا لیمیٹر اپنی جگہ بلکل صحیح تھی اور نرنتر اپنے کام کو بائیس تیس چوبیس سالوں سے صحیح طریقے سے کرتی چلی آ رہی تھی اور کہیں سے کہیں تک نویشک اور ایجنٹ اس سے پریسان نہیں تھے بلکہ خوش تھے کیونکہ ایجنٹوں کو روزی روٹی مل رہی تھی اور نویشکوں کو اپنے جمع پونجی جو ان کی تھی اس پہ کچھ بیاس صحیح ان کو سوہ پانچ سال میں ڈبل ہو کر مل رہا تھا جس کا فائدہ نجانے نویشک کتنی بار اٹھا چکے تھے اور نویشک سے بھی کی اس میں جو لیسنس دیا ہوا تھا اور سی بھی کی اس میں پورا پورا پی ایسی ایل انڈیو لیمیٹیٹ کا اپنا سکن جاتا اس سب کو دیکھ کر نویشکوں نے پیسہ انویش کیا تھا نہ کی سارا سوہری سبرت رائے یا نرمال بھنگو کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے انویش کیا نویشک کیا کیول بھارت سرکار دوارہ سی بھی بھاگ نے اپنے پورٹل پر کی تھی اور کہا تھا کہ سبھی لوگ اپنے آن لائن فارم بھرے تو ایسے میں نویشکوں کو جو راجستان کے نویشک تھے 36 گھڑ کے جو نویشک تھے ان نویشکوں کے لیے کانگریس سرکار نے بہت اچھے سے ان لوگوں کے لیے بانڈ سمیٹ کرنے کے لیے ہیلپ سینٹر کھولے اور ان ہیلپ سینٹر کو کھول کر نویشکوں کے جو بانڈس وغیرہ تھے جو ان کی آڈیا وغیرہ تھی وہ وہاں پر سمیٹ کر کر سی بھاگ کو بھیجی تو دوستو کوئی بھی سرکار اس وقت اگر آپ کی ساہیتہ کر سکتی ہے تو اسی طریقے کی ساہیتہ تو دے سکتی ہے جس طریقے کی 2018 میں آپ لوگوں کے بانڈس وغیرہ سمیٹ کرنے کے لیے جو سرکار نے اپنی طرف سے آفیس کھول کر نویشکوں کے بانڈس سمیٹ کر آئے تھے تو دوستو ان کو ایک پیٹسیشن دے کر ہی بٹھائے گیا تھا جو صحیح طریقے سے ان کے بانڈس سمیٹ کیے گئے اور دوستو اور پورے بھارتورس میں ایسی سویدہ کہیں نہیں دی گئی کسی بھی راجیے میں اس طریقے سے پھری میں آویدن نہیں بھروائے گئے اور ہم لوگوں کا یعنی کہ عام جو یو پی کے اور انہی راجیے کے لوگ تھے ان لوگوں کو کافی پریسانی اور مشکت کا سامنا کرنا پڑا آن لائن پروسیزر میں پیسہ جو ان کا فسا تھا یعنی کہ جو سیوی بھاگ کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ آن لائن دوارہ ملنا ہے اور اس پروسیزر میں نویشکوں نے اور ہم نے سائیور کیفے پر جا کر اپنی بانڈ سمیٹ کرائے اپنے ڈوکومنٹ سمیٹ کرائے اپنے جو رسید ہے تھی وہ سمیٹ کرائیں ان سب پھرکریاں میں بہت اچھا پیسہ یہاں پر کھرچوا اور ایک ایک نویشک کا بہت موٹا پیسہ یہاں پر لگا تو دوستو کوئی بھی بانڈ سمیٹ کرنے والے نے بانڈ کے پیسے سمیٹ کرنے کے الگ لیے رسید ایک اپلوڈ کرنے کے الگ لیے تو دوستو اس طریقے سے چار سو پانسو چھ سو سات سو روپے تک کھرچا نویشک کا آیا لیکن یہاں پر کونگریس سرکار کونگریس سرکار ہو یا بی جے پی سرکار ہو یا در کوئی سی بھی سرکار ہو وہ کیوال آپ کی ایک حد تک مارگ درسنگ کیا آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ تو دے سکتی ہے لیکن پیسہ دینے کی ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے عدین ہے اور پروسیزر پیسے دینے کا دکھاوے کے لیے چالو ہے ہے بھلے نویشکوں کو پیسہ صحیح طریقے سے نہیں ملا لیکن سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے یہی کافی ہے کہ نویشکوں کا پروسیزر کو چالو دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اتنے لاکھ نویشکوں کو اتنا کروڑ روپیہ ہم نے دے دیا تو دوستو اندر کی بات کیا ہے وہ نویشک جانتا ہے کہ نویشک کو صحیح طریقے سے پیسہ نہیں مل پا رہا نہ جانے میں کتنے نویشک ایسے ہیں جو جو چالو پر کریا پانچ ہزار ڈائے ہزار اور دس ہزار تک کیا ان میں کسی اکہ دکھا نویشک کو ہی پیسہ ملا ہے لیکن انیا کسی نویشک کو جو اور نویشک ہے ان کو پیسہ نہیں ملا کچھ ایسے نویشک ہے جنہوں نے اپنے بانڈ سمیٹ نہیں کی اور آج بھی وہ پی ایسیل کا آفیس کھلنے کی انتظار دیکھ رہا ہے ایسے بہت سے نویشک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوست ہم بات کر رہے تھے اس وقت پی ایسیل انڈیا لیمٹیٹ کے پیوڑیت نویشکوں کی تو دوستو نویشکوں کے سامنے آج بھی وہ کہا ہوتا ہے کہ آسمان کا گرہ کجور مٹکا والے حالات اس وقت پی ایسیل انڈیا لیمٹیٹ کے پیوڑیت نویشکوں کے ہیں اور یہ حالات کب تک بنے رہیں گے اس کی ابھی کوئی مطلب سمیہ سیمہ نہیں ہے انلیمٹیٹ پریسانیاں ہیں اور نیرانتر یہ پریسانیاں بڑھنا پر ہیں تو دوستو ایک ہمارے پاس نیوز ہو رہا ہی ہے جس سے پتا چلنا ہے کہ سنگٹھونے نے پھر اپنے پھن اٹھانے شروع کر دیا جہاں دوستو جتنے بھی سنگٹھن تھے وہ اب پھر سے اپنے ڈک کو ایک بار پھر سے زہریلہ کرنے پر لگے ہوئے اور بہت جلدی یہ سنگٹھن کچھ اور مطلب ایسا کریں گے جو نیوشکوں کو ایک جھٹتا ہوئے کریں اور نیوشکوں کا پیسہ ملنے کے لیے پھر کوسس کریں کہ صحیح طریقے سے ریفنڈ پروسیزر چالو کیا جائے اور پھر تی ایک نیوشک کو پیسہ مل جائے اور جو بڑے نیوشک ہے جو اپنے پیسے کو لے کر پریسان ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے جیون مر کی کمائی لگائی ہوئے لیکن ابھی تک نیوشکوں کو ایک بھوٹی کوڑی صحیح طریقے سے نہیں مل پائی صحیح طریقے سے کیا بڑے نیوشکوں کا تو ابھی بار تو سمیٹ کرا لیے لیکن پیسے دینے کے معاملے میں ابھی سے بھی بھاگنے کوئی پہل نہیں کی ہماری نیرنتر کوسس رہتی ہے پی ایسیل انڈیا لیمیٹیٹ کی ہیلپ لائن سے اور ادر جتنے بھی سوت رہے ہیں ان سے یہی ہماری کوسس رہتی ہے کہ جل سے جل پی ایسیل نیوشکوں کا پیسہ ان تک پہنچ جائے کیونکہ پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نیوشک اس وقت کروڑا ماہ ماری کی گرفت میں ہے اور ایسے میں سبھی جو اس کمپنی کے نیوشکتے ہیں مجلے نیوشک چھوٹے نیوشک جو ریڈی پٹری اور ڈیلی ویر اپنی نوکری یعنی کہ اپنی دیاری مزدوری کر کر اس کمپنی میں اپنے جیون برکی کمائی لگا چکے ہیں ان کو آج پیسہ اس دور میں نہیں ملے گا تو پھر کم ملے گا کروڑا ماہ ماری کے قارن یہ لوگ بیروزگار ہیں ان کی دیاری نہیں لگ رہی ان کے کام نہیں چلے اور ایسے میں سبھی اپنے پورٹل پر ایک کچھوہ چال اس وقت برائے ہوئے ہیں جس میں نیوشکوں کے حیطوں میں کہیں سے کہیں تک کچھ پیسے ملنے کی صحیح روپ ریکھا دیکھتی نظر نہیں آ رہی ہے تو ہمارا آدھنے نریند موڈی جی سے اور سبھی بھاگ اور آر ایم لوڈا جو ریٹائر جو کی ایک کمیٹی ہے جن کے ادھیکس آر ایم لوڈا جی ہے ان سے ہماری ہاتھ جوڑ کر گجاری سے روکویسٹ ہے کہ وہ جل سے جل پروسیزر میں تیزی لائے تاکہ پلیت نیوشکوں کو رات مل سکے یہی کوسس ہماری چلتی آ رہی ہے اور ہم اس کوسس کو آخری نیوشک تک جب تک آخری نیوشک تک کا پیسہ نہیں ملے گا نیرن تر چلتی رہے گی دوستہ ہم لوگوں کو اپنے کیوٹیوب چینل کے مادیم سے آپ لوگوں کو جتنی بھی ہم نیوزیں دیتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے سممکھ ہم نیوز لے کر آتے ہیں وہ ساری نیوز ہم دوستو آپ سبی کے حیطوں میں لے کر آتے ہیں اور اپنے حیط میں لے کر آتے ہیں کیونکہ میں خود ایک پیس اینڈی لیمیٹیٹ کا پیوڑیت ہوں تو دوستہ پیوڑیتی پیوڑیت کے درس کو سمجھتا ہے اور یہی سب کچھ سمجھ کر آپ لوگ کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دمائیں کیونکہ